بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ انپوٹ ڈوائسز کیا ہوتی ہیں اور زیادہ اہم انپوٹ ڈوائسز کون کون سی ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم جان چکے ہیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ دو قسم کی ڈوائسز اٹیچ ہوتی ہیں جن کو انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈوائسز کہا جاتا ہے انپوٹ ڈوائسز وہ ڈوائسز ہوتی ہیں جن کے ریزلٹ کمپیوٹر میں اندر کی جانب نظر آتی ہیں یا پھر یہ ڈوائسز کمپیوٹر کو ڈیٹا فراہم کرتی ہیں اسی طرح آوٹپوٹ ڈوائسز وہ ڈوائسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر سے ڈیٹا لیتی ہیں یا جن کے ریزلٹ کمپیوٹر میں باہر کی جانب نظر آتی ہیں جیسے کہ پرنٹر وغیرہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند اہم انپورٹ ڈوائسز کا ذکر کریں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کی بورڈ ڈیر سٹوڈنٹس کی بورڈ کمپیوٹر کے ساتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس ہے کی بورڈ کو 18068 میں کرسٹوفر لیتھم شولس نامی ایک انوینٹر نے ایزاد کیا کی بورڈ کے اوپر ہم ایک پوری ویڈیو بنا چکے ہیں اس کو آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یاد رکھنے والی بات ہے کہ کی بورڈ ایک انپورٹ ڈوائس ہے اور سب سے زیادہ اہم انپورٹ ڈوائس بھی کی بورڈی ہے اس کے بعد دوسری اہم انپورٹ ڈوائس ہمارے پاس ہوتی ہے ماؤس ماؤس کی بورڈ کے بعد زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس ہے ماؤس کو 1964 میں ڈاغلس انگل برڈ نامی ایک انوینٹر نے ایزاد کیا اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تیسری اہم ڈوائس ہمارے پاس ہے سکینر کے نام سے سکینر بھی ایک انپورٹ ڈوائس ہے جسے پہلی بار انیس سو ستوینجہ میں نیشنل بیورو آف سٹینڈر کی ایک ٹیم نے لانچ کیا اس پر بھی ویڈیو موجود ہے اس کو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس چوتھی اہم ڈوائس ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیجیٹل کیمراز ڈیجیٹل کیمرے یہ بھی ایک انپورٹ ڈوائس ہے جس کو پہلی بار انیس سو پجاتر میں کوڈا کامپنی کے ایک انجینئر سٹیف سیشن نے لانچ کیا اس پر بھی ایک ویڈیو ہماری موجود ہے پھر ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے پاس پانچویں اہم انپورٹ ڈوائس جوائس ٹیک کے نام سے ہے بچے یقینا جوائس ٹیک کے نام سے بڑا خوش ہو جاتی ہیں جوائس ٹیک کو پہلی دفعہ تو جہازوں وغیرہ کے انجینز میں استعمال کیا لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہونے والی جوائس ٹیک یعنی کے گیمنگ جوائس ٹیک کی جوائس ٹیک بھی ایک انپورٹ ڈوائس ہے جسے پہلی بار انیس سو بہتر میں ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے ایک جرمن انجینئر ریفہ بیئر نے جاد کیا اس پر بھی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں پھر ڈیر سٹوڈنٹس چھٹے نمبر پر ہمارے پاس اور اہم انپورٹ ڈوائس ہے مائک کے نام سے مائکرو فون کے نام سے مائکرو فون یا ٹیلی فون اس کو پہلی بار اٹھارہ سو چھتر میں سر گراہم بیل نے اجاد کیا یہ بات تو آپ کے شاید بکس وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے یہی آگے چل کے جو ہے وہ آپ کا مائکرو فون کی شکل ہے مائکرو فون بھی آپ کی انپورٹ ڈوائس ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ کو انپورٹ ڈوائس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر سمجھ آئی ہوگی تو یہاں پر چھے ڈوائس کا ہم نے ذکر کی ہے ان چھے ڈوائس کو آپ کوپیز وغیرہ میں نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے فیلحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سندھ آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس انپورٹ ڈوائس کے پہلے حصے کے اندر ہم جانیں گے کہ کی بورڈ کیا ہے کی بورڈ کی تاریخ کیا ہے اور کی بورڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ کی بورڈ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس ہے کی بورڈ کو وان ایٹی سکسٹی ایٹ میں کرسٹوفر لیتھم شولس نامی ایک انوینٹر نے اجاد کیا مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اپنی بک کا ایک پیراگراف مطالعہ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ کمپیوٹر کے ساتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس کی بورڈ ہی ہے کی بورڈ کو وان ایٹی سکسٹی ایٹ میں کرسٹوفر لیتھم شولس نامی ایک امریکن انوینٹر نے اجاد کیا جسے دنیا کی پہلی ٹائپ رائٹنگ ڈیوائس کے طور پر جانا گیا کرسٹوفر کے بعد بھی کچھ سائنس دانوں نے کی بورڈ کی ڈیویلپنگ میں نمائی کردار ادا کیا کی بورڈ کمپیوٹر کی ایک بنیادی انپورٹ ڈوائس ہے اس ڈوائس کو ٹائپ رائٹر سے اخص کیا گیا ہے اس ڈوائس میں ٹائپ رائٹر کی کئی کیز کے علاوہ اب دور حاضر کے اندر اور بھی بہت ساری کیز شامل کی گئی ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کی بورڈ پر اس سے پہلے ہم ایک لانگ ویڈیو بنا چکے ہیں یہ آپ کو ہمارے اگر آپ ہمارے چینل پر چلے جائیں پرائم کمپیوٹر کالج میں تو یہاں پر آپ کو کی بورڈ سے مطلق جو ہے وہ مکمل ایک ویڈیو مل جاتی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے آپ کی بورڈ کی تمام کیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو ریکمینڈڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اس کا آخر میں لنک بھی آپ کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر کی بورڈ کو تفصیلن ڈسکس کیا گیا ہے کی بورڈ کے تمام بٹنوں کے نام ان کے فنکشنز کی بورڈ پر سات مختلف قسم کی کیز موجود ہوتی ہیں جن میں الفابیٹک کیز نمیریکل کیز سیمبل کیز ایرو کیز فنکشن کیز سپیشل کیز اس طرح کے بٹن اس پر موجود ہوتے ہیں ان تمام بٹنوں کو الگ سے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا جا چکا ہے اس کے بعد دیکھ لیں چینل آپ ہمارا سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس انپورٹ ڈوائسز کے دوسرے حصے میں خوش آمدید ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم ماؤس کے بارے میں ابتدائی انفرمیشن حاصل کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ماؤس کی بورڈ کے بعد دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپورٹ ڈوائس ہے ماؤس کو ون نائنٹی سکسٹی فور میں ڈوگلس انگل برڈ نامی ایک انوینٹر نے اجازت کیا ڈیئر سٹوڈنٹس ماؤس کے بارے میں کچھ نوٹس آپ اپنی کوپی میں درج کریں گے یاد رہے کہ کی بورڈ کے بعد دوسرا انپورٹ استعمال ہونے والا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ماؤس ہی ہے ماؤس کو 1964 میں ڈوگلس انگل برڈ نامی ایک سائنٹس نے اجازت کیا انہوں نے ماؤس کو جب اجازت کیا تو انہوں نے ماؤس کو ایک لکڑی کے باکس کی مدد سے اجازت کیا ڈوگلس انگل برڈ جو ہے ان کے بارے میں کچھ معلومات درج کر لیں ڈوگلس انگل برڈ جو ہے وہ تیس جنوری انیس سو پچیس کو امریکہ کے شہر پولینڈ میں پیدا ہوئے ڈوگلس انگل برڈ دو جلائی دو ہزار تیرہ میں امریکہ کے ہی ایک شہر کیلیفورنیا میں انہوں نے جو ہے وفات پائی ماؤس کی تیاری کے تقریباً آٹھ سال کے بعد انیس سو بہتر میں بل انگلش نام کے ایک اور سائنس دان نے ماؤس کو لکڑی کے باکس سے بدل کر بال ماؤس میں تبدیل کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ ماؤس میں بہت ساری تبدیلییں ہوتی رہیں اس آلے کی شکل اور اس ماؤس اس کو کمپیوٹر سے جوڑنے والی تار کو دیکھ کر ذہن میں ایک لمبی دم والے چوہے کا تصور آتا ہے اور اسی وجہ سے اسے انگلیزی نام ماؤس دیا گیا ہے دیل سٹوڈنٹس ماؤس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے اسی چینل پرائیم کمپیوٹر کالج پر جو ہے وہ چلے جائیں یہاں پر آپ کو ماؤس سے ایک ویڈیو جو ہے وہ مل جاتی ہے یاد رہے کہ ماؤس کے اندر بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں ان فنکشنز کو سیکھنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے نہائیت ہی ضروری ہے ماؤس کے دونوں بٹنز ہیں لیفٹ بٹن رائٹ بٹن کیا کیا کام پر فارم کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیلن جو ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے تو رکمنٹڈ کیا جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کمپیوٹر ماؤس انفرمیشن کی ہماری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے جس میں ہم نے ماؤس کے جو ہے وہ لیفٹ کلک کلک کے جو ہے وہ فنکشن بیان کی ہے جس میں سنگل کلک جو ہے وہ سیلیکشن بغیرہ کی جاتی ہے ڈبل کلک کی دو کسمیں ہیں جس میں جو ہے وہ پروگرام کو اوپن کیا جاتا ہے پروگرام کو ری نیم کیا جاتا ہے پھر ٹرپل کلک ہے اسی بٹن سے جسے جو ہے وہ پیرا گراف کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے پھر ڈرائگ انڈ راپ ہے مار کیو ہے ماؤس کی مدد سے پھر سپیشل کلک ہے اس طرح کے بہت سارے فنکشن ماؤس کے بٹن پر فارم کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جسٹ ہم نے اس کی ہسٹری یا اس پر جو ہے وہ بیسک بنیادی باتیں ہم نے کی ہیں تو آپ اس کے بار یہ والی ویڈیو جو ہے وہ ریکمینڈڈ آپ اس کو چیک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس فیل حال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ویلکم بیک ڈیر سٹوڈنٹس انپورٹ ڈوائسز کے چوتھے حصے میں خوش آمدید ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ ڈیجیٹل کیمرہ کیا ہوتا ہے کیمرے کی تاریخ کیا ہے اور کیمرے کے طریقہ استعمال کیا ہوتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ ایک انپورٹ ڈوائس ہے جسے پہلی بار 1975 میں کوٹک کامپنی کے ایک انجینئر سٹیف سیشن نے لانچ کیا ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں اپنے نوٹس ریڈی کر لیں جس کے لئے ہم اپنی بک کے ایک پیج میں کچھ پیراگراف مطالعہ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کیمرہ ایک ایسی انپورٹ ڈوائس ہے جس کی مدد سے کی سی بی میمری کو تصویر یا مووی کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے آج کل کے زیادہ تر کیمرے ڈیجیٹل ہی ہوتے ہیں اور اب تو یہ کیمرے سمارٹ فون وغیرہ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں کیمرے یا کسی بھی موبائل میں موجود کیمرے سے لی گئی ہوئی میمری کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر لینے کے بعد اسے کمپیوٹر میں سیو کیا جا سکتا ہے اور بعد ازاں اس میمری پر کام کیا جا سکتا ہے اسے اپلوڈ وغیرہ کیا جا سکتا ہے کیمرے کی ہی مدد سے تمام تر جو ہے وہ آج کل ویڈیوز وغیرہ تصویریں وغیرہ بنا کے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ڈالی جاتی ہیں کیاد رہے کہ کیمرہ ایک انپورٹڈوائیس ہے تو ڈیو سٹوڈنٹس اس مختصر ویڈیو کے اندر ہم نے جسٹ کیمرے کے بارے میں کچھ انفرمیشن حاصل کی ہے فیلحال کے لئے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد ویلکم بیک ڈیر سٹوڈنٹس انپورٹڈوائیس کے پانچویں حصے میں خوشحام دید ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ جوائے سٹیک کیا ہے جوائے سٹیک کی ہسٹری کیا ہے اور جوائے سٹیک کا طریقہ استعمال کیا ہو سکتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس جوائے سٹیک ایک انپورٹڈوائیس ہے جسے پہلی بار انیس سو بہتر میں سپیشلی ویڈیو گیم کھیلنے کے لئے ایک جرمن انجینئر ریفہ بیر نے انوینٹ کیا تھا جوائے سٹیک کو بھی آپ اپنے نوٹس کے اندر لکھیں گے اس کے لئے ہم اپنی بک پر چلتے ہیں اور وہاں پر ایک پیج کا پیراگراف مطالعہ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس نوڈ فرما لیجئے جوائے سٹیک ایک انپورٹڈوائیس ہے جس میں ایک اسٹیک جس پر بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں کسی ایک جگہ پر یا کسی اڈے پر فکس ہوتی ہے اور اس کے زاویہ یا سمت کی اطلاع اس کو یہ علا دیتا ہے جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ ایک جوائے سٹیک بچوں کے کاکپٹ وغیرہ میں مرکزی کنٹرول ڈوائیس ہوتی ہے لیکن آج کل یہ ڈوائیس یا یہ والی جو ہے وہ انپورٹڈوائیس بچوں کی ویڈیو گیمز میں بھی مرکزی رول پلے کرتی ہے ویڈیو گیمز کے اندر جوائے سٹیک مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں جو آپ کو یہاں اس طرف تصویر میں نظر بھی آ رہی ہیں ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کو جوائے سٹیک کے بارے میں پتا چلا ہوگا جوائے سٹیک بھی ایک انپورٹڈوائیس ہے فیلحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ویلکم بیک ڈیر سٹوڈنٹس انپورٹڈوائیس کے چھٹے حصے میں خوش آمدید ڈیر سٹوڈنٹس اس مختصر ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ مایکرو فون کیا ہوتا ہے مایکرو فون کی ہسٹری کیا ہے اور مایکرو فون کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ مایکرو فون بھی ایک انپورٹڈوائیس ہے مایکرو فون یا پھر ٹیلی فون کو پہلی بار 1876 میں سرگراہم بیل نے اجاد کیا تھا مایکرو فون سے مطلق اپنے نوٹس ریڈی کر لیجئے اس کے لئے ہم اپنی بک میں سے ایک پیراگراف مطالعہ کرتے ہیں انڈیر سٹوڈنٹس مایکرو فون بھی ایک انپورٹڈوائیس ہے جو آواز کو بجلی کے سگنل میں تبدیل کرتی ہے مایکرو فون بہت ساری اپلیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ ٹیلی فون ہیرنگ ایڈز کنسرٹ ہالز اور عوامی پروگرامز وغیرہ میں پرائے راست تحشیر وغیرہ کے لئے مایکرو فون کا استعمال کیا جاتا ہے مایکرو فون ساؤنڈ ریکارڈنگ دو طرفہ ویڈیوز میکنا فون سٹیڈیو ٹیلی وزن اس طرح کی نشریات میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر میں آواز کی ریکارڈنگ تقریر اس طرح کے سارے کام بھی مایکرو فون کی مدد سے ہی سرانجام دیے جاتے ہیں ایون کہ اس وقت میں یہاں پر یہ جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ بھی مایکرو فون کی مدد سے کر رہا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس سپیکر کی آپشن یہاں پر دست آپ ہے اگر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں تو یہاں پر ریکارڈنگ ڈوائس کے نام سے ایک آپشن میرے پاس ہوتی ہے آپ کی ریکارڈنگ ڈوائس یہاں پر ہے ابھی فیلحال بڑی مختصر ویڈیو ہے بس میں آپ بتاتا چلوں کہ میز یہاں پر آپ کو اس وقت پتا چل رہا ہے کہ مائکرو فون آن حالت میں چل رہا ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کر اس کے والیم وغیرہ یا اس کی اور آپشن بھی یہاں پر موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو پھر کسی نیکس حصے میں کور کیا جائے گا فیلحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائکرو فون ایک انپور ڈوائس ہے اور بلکل بیسک چھوٹی سی جو ہے اس پر آپ ایک نوٹ سا بھی جو ہے وہ لکھیں گے ڈیر سٹوڈنٹس فیلحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد